موسیقی جس کو اب ایک ایپ کی صورت میں مطارف کروایا گیا یہ پہلے بھی موجود تھا آپ لوگ موبائل سے کام یہ سارا کر سکتے تھے لیکن اب ایپ کی صورت میں اس کو یہاں پہ لائے گیا ہے ایپ ان کی پہلے بھی موجود تھی ان کے فنگر پریٹس داکومنٹس اپلوڈ کرنا وہ سارا کام آپ پہلے بھی ایپ سے ہی کیا کرتے تھے لیکن اب کیا ہے کہ اب جو آپ لوگ بروزر کا استعمال کرتے تھے یا لیپٹ اپ یا کمپیوٹر کا استعمال کرتے تھے اب آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی اب یہ سارا ک ایک ہی جگہ پہ آپ موبائل ایپ سے بلکل بہت ہی بہت آسانی سے کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پلے سٹور پہ جانا ہوگا یہاں پہ پاک ایڈنٹی ایپ کو ڈاؤلوڈ کرنا ہے اگر آپ لوگوں نے آرڈی ڈاؤلوڈ کیا کیونکہ بہت سارے لوگوں کے پاس آرڈی موجود ہوگا تو آپ لوگوں نے اس کو اپ ڈیٹ کر لینا ہے تاکہ آپ کے پاس جب اس کے نئے فیچر نا یہ دیکھئے یہاں پہ لکھا ہوئے لے ٹیسٹ اپ ڈیٹ مارش تیسٹ دوہزار تیسٹ تو یہ نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ موجود ہے تو آپ لوگوں نے یہاں پہ اوپن پہ کلک کر لینا ہے کافی سارے لوگوں کے آرڈی اکاؤنٹس بنے ہوئے لیکن جن کے نہیں بنے ہوئے تو آپ لوگوں نے یہاں پہ کریے آور سروس پہ کلک کر کے آپ لوگ یہاں سے ان کی سروسز کے بارے میں معلومات لے سکتے جیسے کہ اس میں آپ کو دیا جائے گا کہ آئی ڈی کارڈ رینیو کیسے کرنا ہے موڈیفائی کیا کرنا ہے اس کے علاوہ نائک آپ کے لیے اپلائی کرنا ہے تو بہت ساری چیزیں آپ لوگ جو کہ آپ کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ سے کیا کرتے تھے وہ آپ اب اس ایپ سے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگوں نے کریئیٹ اکاؤنٹ پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا سر نیم اور اس کے بعد فرس نیم دینا ہے کنٹری دینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنا موبائل اپریٹر یہاں سے سلیک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے موبائل نمبر دینا ہے ای میل اڈریس پاس ورڈ کنفرم پاس ورڈ اور اس کے بعد آپ کے پاس کوئی کمپیو نے یہاں پہ yes اور no کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگ یہاں پہ اس کو انٹر کرنے کے بعد issue date انٹر کریں گے next کریں گے تو آپ کا account یا وہ almost create ہو جائے گا کیونکہ کافی سارے لوگوں نے already account بنایا تو میں اس کو دوبارہ سے بنوا کے اپنوں کا time waste نہیں کرنا چاہوں گا تو میرا already بناوا تو میں یہاں سے login کروں گا fingerprint کے through اور یہ میں اس کی home screen پہ آ چکا ہوں اس کے بعد مجھے یہاں پہ ان کی terms and condition کو agree کرنا ہے اور یہ آپ کے سامنے اس کا interface آگا اب یہاں پہ آپ لوگ اوپر آپ کو three dots نظر آ رہے ہیں اس پہ click کریں گے تو یہاں پہ guidelines بل جائیں گے feedback بل جائے گا downloads بل جائیں گے تو یہاں پہ different information جو کہ آپ کے لئے ضروری ہیں وہ آپ لوگ الازمی لے سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی question ہے تو وہ جا پوچھ سکتے ہیں کوئی complaint ہے تو آپ لوگ یہاں سے forward کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو notification مل جائیں گے inbox کے اندر یہ سارے آپ کے جو applications ہیں اس کے بارے میں آپ کو تفصیلات ساری بل جائیں گی تو جو main چیز ہے وہ یہاں پہ apply now اس پہ آپ لوگ click کریں گے تو یہاں پہ تین option فلال دے گئے ہیں ایک ہے جی expedite existing application یعنی کہ جو پرانی application اس کو دوبارہ سے آپ لوگ open کرنا چاہتے ہیں یہ ابھی option موجود نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی card آپ cancel کرنا چاہتے ہیں تو یہ option بھی بھی فلال موجود نہیں ہے ابھی پہلے والا option ہی موجود یعنی کہ issu nurse of identity document cnse nicob poc اور frc یہ آپ سارے کام اسی mobile app سے کر سکیں گے تو یہاں پہ click کریں گے for example آپ کہتے ہیں جی کہ مجھے identity card جو renew کرنا ہے جو بھی کرنا تو وہ آپ لوگ یہاں سے میری جو پہلے والے ویڈیوز ہیں وہ دیکھ کے یہاں پہ سارا کام یہ کسانی سے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سارا کام already جو میں نے سکھایا ہوا ہے وہ ہی سارا کام یہاں پہ copy paste ہے وہ ہی چیز یہاں پہ بھی آپ کو بتائی گیا لیکن فرق اتنا ہے کہ وہ سارا کام آپ لوگوں نے ایک بروزر میں کیا تھا اب یہ سارا کام ایک ایپ میں کریں گے آپ لوگ نے جو بھی کرنا فار example آپ کہتے ہیں جی میں اس پہ click کرتا ہوں آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کو frc بنوانا ہے ٹھیک ہے جی یہ فیچر فیلال ابھی یہاں پہ موجود نہیں ہے لیکن یہ فیچر آر ای ڈی چھے وہ وہاں پہ موجود ہے دیکس ٹاپ کے اوپر بروزر کے اوپر یہ کام کر سکتے ہیں لیکن چلیں ہم cnse کے اوپر جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نیشنل آئی ڈی کارڈ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس آر ای ڈی آئی ڈی کارڈ موجود ہے یہ پوچھ رہا ہے تو میں کہتا ہوں جی بلکل موجود ہے تو یہاں پہ میں نمبر انٹر کرتا ہوں یہاں پہ اس کے بعد یہ آر ای ڈی اس کو find کر لے گا تو وہ کہے گا کہ آپ اس کو modify کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ reprint کرنا چاہتے ہیں تو میں کہتا ہوں جی مجھے اس کو reprint کروانا ہے اور اس کے بعد میں apply now اس کے اوپر click کر دوں گا اب یہ آپ کے سامنے اس کی application ڈیٹیل آ چکی ہے یہاں پہ چھ سٹیپ ہیں چھ سٹیپ کو complete کریں گے تو آپ کی application ڈی وہ submit ہو جائے گی میں موٹا موٹا آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے کہ identity number یہاں پہ آپ لوگوں نے دینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو یہاں پہ application processing priority اتنی ہے کہ آپ کو normal چاہیے urgent چاہیے یا executive چاہیے normal کی فیز ہے جناب 400 urgent کی ہے 150 executive کی ہے 250 رپے یہاں پہ نیچے دن بھی لکھے ہوتا ہے کہ کتنے دنوں میں آپ کو یہ مل جائے گا اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنا give name آپ کا surname یہاں پہ دینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنی photograph کو یہاں پہ انٹر کرنا ہے یہاں پہ information پہ click کر کے آپ لوگوں یہاں پہ plane background photo graph must be taken while looking straight into the camera avoid shadow on face or no hair across your eyes on everything back backing face view تو یہاں پہ آپ کو capture کرنا ہے اور live یہ picture آپ لوگ کو لینی ہے تو یہ سارے کام میں کر کے پھر دوبارہ next step آپ کو میں بتاتا ہوں جب وہ photo آپ لوگ upload کریں گے تو یہ already اس photo کو scan کرے گا اور یہ eyes سے آپ کی ہی photo کو detect کرے گا اگر آپ کی photo وہ original نہیں ہوگی تو یہ automatically کہے گا کہ آپ کی جب وہ photo detect نہیں ہوئی ہے تو اس کے بعد continue پہ click کریں گے تو یہاں پہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کو car delivery کہاں پہ کرنی ہے present address پہ permanent address پہ پہ کرنی ہے اس کے بعد آپ لوگ کو اپنا موبائل نمبر یہاں پہ دینا ہے آپ کو email address یہاں پہ دینا ہے تو میں یہ دے لیتا ہوں یہاں پہ اس کے بعد continue پہ click کریں گے تو یہاں پہ اب آپ لوگوں سے fingerprint کا کہہ رہا ہے تو tap to capture fingerprint پہ click کریں گے پہلے آپ لوگ right hand کر لیں پھر left hand کر لیں تو فاریزیبل میں right hand پہ click کرتا ہوں اور یہاں سے اس طرح آپ لوگ کے fingerprint یہ test it کرے گا make sure کہ آپ چاہے وہ ہلے نہیں بلکل بھی تو یہ successfully ہو چکی ہیں fingerprint بھی لگ چکی ہیں ہمارے اس نے success بتا ہے یہ continue پہ click کریں گے اس کے بعد آپ کو کوئی document required نہیں ہے اگر documents required ہوتے تو یہاں پہ وہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ کو یہ document upload کرنا ہے لیکن یہاں پہ ہمیں کوئی document required نہیں ہے تو no document پہ click کر کے continue پہ click کریں گے یہاں پہ already کوئی چیز نہیں ہے اکنالو جائے تو یہ آپ لوگوں نے یہ سب چیزوں کو ok کرنا ہے بھی fill دال جائے نظر بھی بالکل نہیں آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ review your data آپ لوگ اپنی data کو review کر لیں review your complete application data تو آپ اس کو review کریں اور اس کے بعد continue پہ click کریں یہ آپ لوگوں نے اس کو tick کر لینا continue کریں گے تو یہاں پہ last پہ آپ کو payment detail یہاں پہ submit کر رہی ہے یہ آپ کو اس کو ok کر کے accept and continue اس کے بعد یہاں پہ payment detail آپ کو ڈیلیں accept and continue پہ کریں گے تو یہ billing information آپ لوگوں کو دینی ہے یہ amount ہے آپ کی اور اس کے بعد آپ کی application جو ہے وہ یہاں سے submit ہو جائے گی تو اس طرح آپ لوگ یہ سارا کام کر سکتے ہیں اب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے تو میں اس کو نہیں کروں گا دونکہ میرا recorded بنا ہوا ہے تو میں نے جس آپ کو سمجھانے کے لیے یہ ایک طریقہ کار اپنایا ہے اگر آپ لوگ نائک آپ کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس طرح پی او سی کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ سارے کام اب آپ لوگ اس application کے دروح بہت ہی آسانی سے کر سکتے ہیں اگر آپ کو کہیں بھی کچھ سمجھ نہیں ہے کچھ بھی تو آپ لوگ نیچے کامنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھے لگے تو لائک کرنا مت ملے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کیجئے گا بہت شکریہ